تو ہیلو دوستو نمسکار میرا نام ہے پردیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم لائف چینل تو آج کا اس ویڈیو پر آپ کا سواگت ہے بہت بہت تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سامنے آپ ایک پلیا دیکھ رہے ہوں گے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایسے پلیوں پر جب کوئی بڑی گاڑی آتی ہے ٹرک مان لیجئے تو وہ وہاں پر بھستا ہے لگنے میں ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے گاڑی جو ہے کروس ہو جائے گی لیکن پھر جب بعد میں اس کو وہاں پر گاڑی جاتی ہے آگے سے تو نکل جاتی ہے لیکن پیچھے سے نہیں نکل پاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی دکھانے والا ہوں تو کیا کچھ اس میں کمی ہے اگر آپ بھی کسی نئے پلیا پر جاتے ہو تو آپ کے سامنے بھی یہ پروبلم آ سکتی ہے تو ویڈیو کو کنٹینیو دیکھتے رہے ہیں چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے بعد میں گھنٹی کو ضرور دبا دینا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اور ایک یہ بیچ میں جو ہے ایک ڈابا ہے اور اس کے پاس جو ہے بلکل نزدیک جو ہے ایک نیو پمپ کھل چکا ہے وہ بھی گیس کا اور اس پمپ کا نام میں بتا دوں تو اندر پرست گیس لیمٹیڈ اگر آپ کو سی این جی کبھی بھروانی ہے این ایس آٹ پر تو آپ کو یہاں پر سی این جی کی ویسے جو ہے سویدہ مل جائے گی آپ یہاں سے بھروان سکتے ہیں کیونکہ سی این جی یہ پمپ جو ہے بہت کم ہوتے ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے دلوا سکتے ہیں اور اب آپ کو میں آگے کی طرف لے جال رہا تھا تو تھوڑا سا وہ دور ہے تو ویڈیو کو تھوڑا آگے بڑھا کے اور میں آپ کو سیدھا وہیں پہ لے چلتا ہوں اور سب کچھ آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نیچے کی سڑک ہے یہاں سے اگر یوٹرن لینا ہے تو ہمیں اگر اس سائیڈ یوٹرن لینا ہے تو ہمیں جو ہے بہت پرولم ہو جاتی ہے کئی بار لگنے میں لگتا ہے کہ وہاں سے ہم گاڑی کو نکال دیں گے لیکن نکلتی نہیں ہے یہ بہت زیادہ پرولم ہو رہی ہے آج کے ٹائم میں بہت سے پوری ہے سرکار نے ایسے بنا رکھی کہ وہ بہت زیادہ دکت ہے اس میں ڈرائیور کو ہو جاتی ہے اور پھر گاڑی فس جاتی ہے تو اس کو جیسی بھی سے نکالا جاتے اور یہاں پہ جو ہے ایک بلکل نزدی کی ایک ہوتل ہے یہ اویا کے نام سے اویا بہتی بڑیا ہوتل ہے یہاں پہ دیکھیں پارکنگ وغیرہ سبھی چیزیں آپ پہ دیکھنے کے لیے تو یہ مست ہے اور اس میں کھانا وغیرہ آپ کو کھیلنے کے لیے سبھی چیزیں آپ کو ملتی ہیں تو کبھی اگر اس پوری کے نزدیک یہاں پہ آپ آ جاتے ہو تو اس پر آپ ریشت کر سکتے ہو اچھا بسیس پر بند آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے ملے گا تو پولیا بہت نزدیک آج چکا ہے تو اس کے اندر ریل دکھاؤں گا بھو گاڈک ایسے فسٹی ہے کتنی پریشان ہو جاتی ہے ڈرائیوروں کو تو سب کچھ چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا بس تھوڑا سا آپ کو جو ہے ویٹ کرنا ہوا چلیے چلتے ہیں تو یہ ہے وہ پولیا دیکھئے اب یہ 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 یہاں سے دیکھیں گاڈیاں یہاں سے نکلتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ یہاں سے گاڈیاں نکل جائے گی لیکن اس سائیڈ سے یہ بہت ہی چھوٹا ہے اور یہاں سے تو گاڈیاں نکل جاتی ہے لیکن اور جاتے بھی یہاں سے تو یہاں سے گاڈیاں نکل جاتی ہے لیکن پرلی سائیڈ جو ہے گاڈیاں فرز جاتی ہے تو چلیے آپ کو میں اس سائیڈ کا نظارہ بھی دکھاتا ہوں کہ کتنا جو ہے اس میں گیپ ہے اور یہاں کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے بہت دنوں میں میں آیا ہوں دیکھئے یہاں پہ دھول وغیرہ بھی بہت جاتا ہے تو آپ اس کی جو ہے لمبائی چوڑائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں پہ بہت کم ہے پہلے کبھی بھی آپ گاڈی کو لے کر کے آتے ہیں تو پہلے دونوں جگہ کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں اس سائیڈ کو بھی اور اس سائیڈ کو بھی کیونکہ بعد میں گاڈی جب یہاں پہ بہت گاڈیاں فرز جاتی ہے اور فسی بھی ہے ایسا نہیں ہے بہت سے گاڈیاں کو میں نے فستے دیکھا ہے تو یہاں پہ بہت گاڈیاں فستی ہیں تو ان کو جو ہے گاڈی کو جب بھی آپ دیکھیں یہ گاڈی جیسے آ رہی ہے اس کو ہی میں دکھاؤں گا یہ کتنی دوری میں سے یہاں سے یوٹرن لے گا تو ہمیں سائیڈ واٹھوں کو دیاں گاڈیاں تو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ایسی چھوٹے جگہ پر گاڈی کو نہ لکھا ڈے تو چلو دوست آج کے لئے جہن ملدے ماتر ملتے کے نیسٹ ویڈیو میں ملتے کرتا ہوں ڈوستان ملتے کرتا ہوں ملتے کرتا ہوں کنم